ہائے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سریر میں کتنے پرکار کے درد ہوتے ہیں اور کون سے درد میں کس میڈیسن کا یوز کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو کو لاش تک دیکھیں چینل کوئی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو دوستو سب سے پہلے ہیں مائلڈ ہیڈیک یعنی سمانی سر کا درد جب سر میں درد ہونے لگتا ہے تب کس ٹیبلیٹ کا یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد مائلڈ ہیڈیک یعنی کہ مائلڈ کا جو سردرد ہوتا ہے اس میں کس میڈیسن کا یوز کرتے ہیں اس کے بعد ٹیتھ پین یعنی کہ دانتوں میں کس کارن درد ہوتا ہے اور اس میں کونسی ٹیبلیٹ کو دیتے ہیں اس کے بعد سٹومک پین یعنی پیٹ میں درد ہوتا ہے تب کونسی ٹیبلیٹ کو دیا جاتا ہے ارثرائٹیس یعنی گٹھیا کا درد اس میں کونسی ٹیبلیٹ کو دیا جاتا ہے ائر پین یعنی کان کا درد سٹون پین یعنی پتھری کا درد اور اس کے بعد انجری پین یعنی کہ چوٹ لگ جانے پر درد ہوتا ہے تب کونسی میڈیسن کا یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایسپائرین ٹیبلیٹ جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سر کے سمانے درد کو روکنے میں کام کرتی ہے تو دوستو اس کے دوز کی بات کریں تو کتنی ماترہ میں اس کو دیا جاتا ہے تو دوستو یہ ہے ایک ٹیبلیٹ پانچو ایم جی کی آتی ہے جو کی اوڈی یعنی کہ دن میں ایک بار اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس کو لینے سے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو نوزیا یعنی کی جی مچلانا وومیٹنگ یعنی الٹی آنا ہرٹ برننگ یعنی چھاتی میں درد ہونا ڈیجینیس یعنی چکر آنا اس پرکار کے سامانی سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس ٹیبلیٹ کو لینے سے یہ سائیڈ ایفیکٹس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہ سامانی سر درد میں کام آتی ہے اس پرکار اس کا یوز کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ٹیبلیٹ جو آتی ہے نیپروکسون ڈومپیریڈون ٹیبلیٹ جو کی زیادہ سر کے سامانی درد کو روکنے میں کام آتی ہے جب زیادہ سر میں درد ہوتا ہے اب اس tablet کا یوز کرتے ہیں جو کی ڈوک نیپ ڈی کے نام سے آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہے اس کے ڈوز کی بات بارے میں بات کریں تو اس کو کب دیا جاتا ہے کتنی ڈوز میں دیا جاتا ہے تو پانچو ایم جی کی tablet اس کو آڈی دن میں ایک بار دیا جاتا ہے آڈی یعنی دن میں ایک بار اس پرکار اس کو دیا جاتا ہے اس کے سائیڈ ایفکس کی بات کریں تو اسے لینے سے کیا سائیڈ ایفکس کو ہو سکتے ہیں تو جیسا کہ کونسی فیسن یعنی کبز ہونا اور ڈیجینیش یعنی چکر آنا وومیٹنگ یعنی الٹی آنا ایچنگ یعنی خجلی ہونا اس پرکار اس کو لینے سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں تو آپ جس میڈکسنز کو یوز کریں اس کو یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں تاکہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نظر نہ آئے یا پھر نظر آئے تو اس کو بند کرنا بند کر دیں اس کے بعد میتھائل پریڈنی سولان ٹیبلٹ جو کہ آٹھ ایمجی ہے یہ گٹھیا کے درد کو روکتی ہے اور سوزن کو بھی روکتی ہے اور اس کے ڈوز کے بارے میں بات کریں تو اس کی کتنی ماترہ دی جاتی ہے تو اس کی چار ایمجی کی ٹیبلٹ بیڈی یعنی کہ دن میں دو بار اس کو چار ایمجی کی صبح سام کر کے ٹیبلٹ کو دیا جاتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں تو ہیڈیک یعنی سردرد ہونا گیس یعنی پیٹ میں گیس ہونا وومیٹنگ یعنی الٹی آنا فیور یعنی بکھار ہونا اس پرکار اس کے کچھ سامانی سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ اس ٹیبلٹ کا یوز کرتے ہیں اس کے بعد اینا فور ٹین ٹیبلٹ جو کی اب اوٹ کمپنی دورہ بنائی جاتی ہے یہ ہے اینا فور ٹین کے نام سے آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہے اس کے اندر کیمیلو فین ڈی ہائیڈرو کلورائٹ پیرا سیٹا مور اس کے اندر سالٹ ہوتا ہے اور اس کو پتھری کے درد کو روکنے کے لئے اس کا یوز کرتے ہیں یہ ہے پتھری کے درد کو روکتی ہے اور اس کے ڈوج کی بارے میں بات کریں تو اس کو کتنی ماترہ میں دیا جاتا ہے تو تین سو بیس ایم جی کی ٹیبلٹ آتی ہے اس کو ایس او ایس یعنی ضرورت پڑھنے پر اس ٹیبلٹ کو دیا جاتا ہے ایس او ایس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت پڑھنے پر کسی بھی میڈیسن کا یوز کرنا اس کے سائیڈ ایفیکس کی بات کریں تو ہرٹ برننگ یعنی چھاتی میں جلن ہونا نوزیا یعنی جی مچلانا اور وومیٹنگ یعنی الٹیاں ہونا اس پرکار اس کے کچھ سائیڈ ایفیکس ہیں اور ہیڈیک یعنی سر میں درد ہونا اس پرکار اس کے کچھ سائیڈ ایفیکس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد ڈیرو ڈال ایس پی ٹیبلٹ جو کی آئیپا کمپنی دورا بنائے جاتی ہے ڈیرو ڈال ایس پی کے نام سے آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہے یہ درد اور سوزن کو دور کرتی ہے یعنی کسی پرکار چوٹ لگ جاتی ہے تب درد اور سوزن ہوتی ہے تب یہ سوزن کو کم کرتی ہے اور درد کو بھی کم کرتی ہے چار سو باسٹ ایم جی کی ٹیبلٹ اس کے دوز کی بات کریں تو چار سو باسٹ ایم جی کی ٹیبلٹ دن میں دو بار گیا جاتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکس کی بات کریں تو ہیڈ ایک یعنی سردرد ہونا وومیٹنگ یعنی الٹی آنا ایبڈومنل پین یعنی پیٹ میں درد ہونا اس پرکار اس کے کچھ سائیڈ ایفیکس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ ہے ٹیبلٹ آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہے سائیڈ ایفیکس دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو میڈی سن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں